بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سوینٹس ٹوڈے وی ویل ڈسکس اٹاپک لینزز تو آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں لینزز کے بارے میں کہ ہمارے پاس جو لینزز ہیں وہ کیا ہے تو سوینٹس لینز جو ہمارے پاس ہوتی ہے یہ ایک ویل ٹرانسپیرنٹ گلاس ہوتی ہیں اسی سے بنایا جاتا ہے یعنی ایک ویل ٹرانسپیرنٹ گلاس کا کیا مطلب ہے کہ ایک ایسی گلاس جس میں سے جو لائٹ رہے ہیں وہ ایسی لی پاس آؤٹ ہو سکے تو اس کو ہم کہتے ہیں لینزز تو لینزز بسٹوینٹس ہمارے پاس دو ٹائپس کے ہیں آہ دیئر آر ٹو ٹائپ آف لینزز ایک کو ہم کہتے ہیں کانکیو لینز اور ایک ہمارے پاس ہوتی ہیں کانویکس لینز تو کانکیو لینز ہمارے پاس کس طرح سوں گے اس سے پہلے ہم نے میرر کے بار میں پڑھا تھا کہ میرر بھی ہمارے پاس دو طرح سے ہو سکتے ہیں ایک کو ہم نے کہا تھا کانکیو میرر ایک کو ہم نے کہا تھا کانویکس میرر تو اس طرح ہمارے پاس چونکہ میرر کا ایک سائٹ پالش تھا اور دوسرا سائٹ اس کا ریفلیکٹنگ تھا تو جو لائٹ رہ آتی تھی وہ آہ اس کے بعد انسیڈنٹ ہونے کے بعد وہ باؤنس بیک ہوتی تھی اسی میڈیم میں جس میڈیم سے وہ وہاں سے سٹرائک ہوئی تھی تو کانویکس لینز ہیں اس میں ایسے نہیں ہوتا بلکہ جب لائٹ رہ آتی ہیں تو وہ جو گلاس ہے جس سے بنا ہوتا ہے لینز تو اس سے وہ ایزیلی پاس ہو سکتی ہے تو اسی طرح ہمارے پاس کانویکس لینز کے بھی دو ٹائپ سے ایک کو ہم کہتے ہیں کانکیو لینز اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں کانویکس لینز تو کانکیو لینز ہمارے پاس کیسے ہوں گے یہاں پر اس کی میں فگر بناتا چلو یہ ہی ہمارے پاس کانویکس لینز یعنی جس کے جو ایجز ہیں وہ ہمارے پاس تک ہو اور جو میڈل ہے میڈل سے وہ ہمارے پاس تین ہو میڈل سے جب تین ہوگا اور ایجز سے تک تو اس کو ہم کہتے ہیں کانکیو لینز تو جب بھی ہمارے پاس لائٹ رے یہاں سے آئے گی پیرلل جو یہاں پر ہمارے پاس لائٹ رے آئیں گی تو ریفریکشن کے بعد یہ کیا ہوگی ہمارے پاس ڈائیورج ہو جائیں گی تو اسی کو ہم کہتے ہیں سمٹائم اس کو ہم ڈائیورجنگ لینز بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ لائٹ کو کیا کر لیتی ہیں ڈائیورج کر لیتی ہیں تو کانکیو اس کے بعد پھر اس کے ہم سب ٹائپ بھی پڑھتے ہیں سب سے پہلے پھر یہاں پر بھی آ جاتے ہیں جو سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس کانویکس لینز کیا ہمارے پاس کانویکس لینز کیسے ہوتا ہے ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہوگا کہ جس کا جو میڈل ہے میڈل سے وہ تک ہو جبکہ ایجز سے وہ تین ہو تو اس طرح لینز کو ہم کہتے ہیں کانویکس لینز تو اگر ہم بات کریں کانویکس لینز سے جب لائٹ رے ہمارے پاس یا ہمارے پاس انسیدنٹ ریچ کیا تھی اور یہ ہے ہمارے پاس ریفرکٹیٹ ریس تو اسی طرح جب یا ہمارے پاس آہ لائٹ رئیس جو ہیں وہ یہاں سے اس ٹائک ہوں گی یہ کیا حاجہ کیے ایک سنگل پوائنٹ کے اوپر یہ ہا کہ گارے پس ہم پھر آپ ریکن کریں کاریتے ہیںário جل گرات میں آپ اور میں بھی بکاہ ہیں کہ یہ ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس تخمت Somers تو کنویکس لنز کیا FEMA SAMTiiM اس کو ہم کہتے ہیں اس لنز کو ہم کنورجن گلنز بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ لائٹ ریس کو ھکٹا کر لیتی ہے کسی ایک سنگل پٖňنس کے اوپر کنورج کر لیتی ہے جبکہ کنرک کے رنز میں کیا ہوتا ہے یہ ڈائیورج کر لیتی ہیں ایک سنگل پر پت정이 اوپر یہ کنورج نہیں ہوتی بلکہ یہ ڈائیورج ہو جاتی ہے دور دور چلی جاتی ہے تو اگر ہم بات کر رہے اس کی سب ٹائپس کی تو کانکیو جو ہمارے پاس لنس ہیں اس کی جو ہمارے پاس سب ٹائپس ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ڈبل کانکیو لنس تو ڈبل کانکیو لنس ہمارے پاس یہ جو یہاں پر بھی بنی ہوئی ہے ہمارے پاس بیسے کے لیے کیا ہے ڈبل کانکیو لنس ہے ایک کانکیو لنس یہاں سے دوسری کانکیو لنس ہمارے پاس یہاں سے تو یہ ہمارے پاس double concave lens اور ایک ہمارے پاس ہوتی ہے plano concave lens plano concave lens strength کیسے ہوتی ہے کہ ایک سائٹ اس کا plan ہوتا ہے جبکہ دوسرے سائٹ اگر ہم یہ لے لیں تو دوسرا سائٹ اس کا concave ہوگا ایک سائٹ اس کا concave ہے اور ایک سائٹ اس کا plan ہے تو اسی lens کو ہم کہتے ہیں plano concave lens اور جو تائرڈ ون ہے اس کی جو ٹائپس ہیں اس کو ہم کہتے ہیں concave convex lens وہ میں یہاں پر بنا لوں تو وہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہوگی اب دیکھیں ایک سائٹ اس کا جو ہے ہمارے پاس convex آ رہے ہیں دوسرا ہمارے پاس concave آ رہے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں concave convex lens concave convex lens plano concave lens اور یہ ہمارے پاس double concave lens تو یہ ہمارے پاس concave lens کی تری ہمارے پاس جو اس کی سب ٹائپس ہیں وہ ہیں ہمارے پاس بلکل اسی طرح ہمارے پاس جو convex lens ہیں اس کی بھی ہمارے پاس سب تری ٹائپس ہیں میں یہاں پر اس کو ڈراغ کروں بلکہ اس کے لئے میں یہاں پر ڈراغ کروں اس کی بھی ہمارے پاس same concave lens کی طرح convex lens کی بھی سب تری ٹائپس ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں double convex lens تو double convex lens ہمارے پاس کیسے ہوگی یہ جو یہاں پر بھی بنی ہوئی یہ بھی بیسکلی ہمارے پاس کیا ہے double double convex lens اور ہمارے پاس جو ہمارے پاس بہت سائیڈ آ رہی ہیں یہ ہمارے پاس double concave lens ہے اسی طرح ہمارے پاس جو اس کی سیکنڈ سب ٹائپ ہے وہ ہیں pleno convex lens تو pleno convex lens میں کیا ہوگا کہ ایک سائیڈ اس کا پلین ہوگا جبکہ دوسرا سائیڈ جو ہوگا وہ اس کا میں یہاں پر اس کی فیگر ٹھیک طریقے سے بنا دوسرا سائیڈ ہمارے پاس اس کا convex ہوگا اور ایک سائیڈ ہمارے پاس pleno convex lens بلکل اسی طرح ہمارے پاس جو یہاں پر convex lens ہے اسی طرح ہمارے پاس جو convex convex lens ہوتی ہے وہ بھی اس طرح سے ہوتی ہے جس کا ایک سائیڈ ہمارے پاس concave ہو اور ایک سائیڈ ہمارے پاس convex ہو تو اس طرح lens کو کہا جاتا ہے convex concave lens اس طرح lens کو ہم کہتے ہیں concave convex concave lens تو یہ تھے ہمارے پاس lenses پھر ہم نے lenses کی ٹائپس کو بھی study کیا اب ہم یہاں پر ایسے کرتے ہیں کہ اس سے جو light rays ہے وہ کیسے پاس ہوں گی اس میں جو ہمارے پاس focal point ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس principal access وغیرہ اس کو بھی توڑا سا study کر لیتے ہیں تو ہم آجاتے ہیں اور study کرتے ہیں کہ lenses کے ساتھ ہمارے پاس جو کچھ term associated ہیں اس کے بارے میں تو لیٹس ہم کنسیڈر کریں کہ یہ ہمارے پاس ایک convex lens ہیں اب اس کا جو center ہوتا ہے جہاں سے ایک light ray اگر آ رہی ہے تو وہ deviate نہ ہو بلکہ ہمارے پاس جو incident ray ہیں reflection کے بعد ہی بالکل ہمارے پاس ایک straight line میں جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں optical center یہ ہے ہمارے پاس اس کو ہم کہتے ہیں optical center اس کو ہم کہتے ہیں optical center جہاں سے جو light ray ہیں وہ deviate نہ ہو بلکہ straight pass ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں optical center اور اگر اور parallel rays ہمارے پاس آ رہی ہیں بہت ساری parallel rays ہمارے پاس آ رہی ہیں تو یہ reflection کے بعد ایک common point سے ایک single point سے pass ہو یعنی ایک single point کے اوپر converge ہو تو اس point کو اسٹرنس ہم کہتے ہیں principal focus یا اس کو ہم کہتے ہیں focal point بھی سے کہتے ہیں focal point بھی سے کہتے ہیں جس کو denote کیا جاتا ہے f سے اب optical center سے لے کر جو focal point تک کا distance ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں focal length اس کو ہم کہتے ہیں focal length اور اس کو small f سے denote کیا جاتا ہے یہ ہے ہمارے پاس focal length اور ہمارے پاس جو optical center اور جو focal point کو جو line یہ touch کر رہی ہے یہ جو ہمارے پاس line ہے اس کو ہم کہتے ہیں principal axis اس کو ہم کہتے ہیں principal میں دوبارہ سے اس کو تھوڑا سا repeat کروں یہ ہمارے پاس ایک convex lens ہے اب اس کا جو یہاں پر ایک point ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں optical center وہ کونسا point ہوگا جہاں سے اگر کوئی light ray آئے تو بغیر کسی deviation کی یہ نہیں دردہ deviate ہونے کے بجائے وہ straight pass ہوں اس point کو ہم کہتے ہیں optical center جس کو c سے بھی denote کیا جاتا ہے اب اگر اور parallel raise r یہ ہمارے پاس تو وہ ایک single point کے اوپر converge ہوتی ہے اور اس point کو ہم کہتے ہیں principal focus یا اس کو ہم کہتے ہیں focal point point اب focal point اور جو ہمارے پاس optical center c ہیں ان کے در میں ڈو distance ہیں اس کو ہم کہتے ہیں focal length جس کو small f سے denote کیا جاتا ہے اور ہمارے پاس جو optical center اور جو principal focus اس کو جو line join کر رہی ہے دونوں کو جو line join کر رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں principal axis اور اسی طرح ہمارے پاس اگر اس کو ہم imaginary complete کرے تو ہمارے پاس ایک square بن رہا ہے اور ہر square کا ہمارے پاس ایک center ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس case میں lenses کی case میں یا mirror کی case میں اس کو ہم کہتے ہیں center of curvature اور center of curvature سے لے کر جو outer surface یعنی جو radius ہے اس کو ہم کہتے ہیں radius جو outer surface عابدہ ہمارے پاس جو square ہمارے پاس جو line بن رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں radius of curvature اور یہ ہیں ہمارے پاس center of curvature تو یہ تا آج کا ہمارا topic امید ہے کہ آپ لوگ کو اس topic کے بارے میں آپ کو آپ لوگ کو easy لگیں اگر پھر بھی آپ لوگ کو کوئی problem ہو تو آپ comment box میں question کر سکتے ہیں so next topic کے لئے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقا موسیقا